اسلام علیکم دوستو آپ کیسے ہیں؟ دوستو آج ہمارا ٹوپک ہے معافی دوستو زندگی بہت مقتصر ہے زندگی کا بروسہ نہیں کب ہم دنیا سے رخصت ہو جائیں تو اپنے جبروں کو مقتصر کر کے تبین نہ کر کے ایک دوسرے کو معاف کریں یہ جو معافی ہے یہ اللہ پسند ہے جو معاف کرتے ہیں وہ اللہ کو پسندیدہ بندے ہوتے ہیں تو اپنے رشتوں کو بہتر کرنے کیلئے اور بہتر قائم کرنے کیلئے تو ایک دوسرے سے معافی مانگا کریں وہ معافی مانگنے والا نیچہ نہیں ہوتا بلکہ معافی مانگنے والا اللہ کے نزدیک بہت پسندیدہ اور بڑا ہوتا ہے عظیم ہوتا ہے اپنے جبروں کو اتنا طویل نہ کریں کہ ان میں ایک یہ رشتے بکر کے ٹوٹ بکر جائیں بلکہ معافی مانگ کر مقتصر کر کے رشتوں کو جوڑ دیں اور جو لوگ دنیا میں رشتوں کو جوڑتے ہیں اور جو لوگ ایک دوسرے کا سلہ رحمی کرتے ہیں ان کی لئے اللہ رب العزت نے بہترین جنت بنائی ہے دوستوں جب ہم سے کوئی گلتی ہوتی ہے ہم سے کوئی خطا ہوتی ہے تو ہم اپنے رب سے جو اس طرح امیدیں بانتے ہیں کہ ہمارا اللہ ہمیں اس طرح معاف کرے اسی طریقے سے اگر آپ سے کسی نے کوئی گلتی کی ہے کوئی گناہ گلتی ہوا کوئی دل دھکایا آپ گایا کوئی اور معاملہ ہوا نقصان پہنچایا تو آپ بھی اس کو اسی طریقے سے معاف کرے جس طریقے سے آپ اپنے رب سے امیدیں بانتے ہیں ہم اپنی آزار گلتیوں کو نہیں دیکھتے لیکن لوگوں کی ایک گلتی کو جو مجھ سے ہوا تو اس کو میں نظرانداز ہی نہیں کر رہا تو ہمیں بھی معاف کرنا چاہئے ہمیں بھی اس کو اسی طریقے سے اگنور کرنا چاہئے جس طریقے سے ہم اپنے آزاروں گلتیوں کو اگنور کرتے ہیں دن میں پتہ نہیں کتنے لوگوں ہم دل کو دھکاتے ہیں کئی دلوں کو ہم نے دھکاتے رہتے ہیں ہمیں محسوس ہی نہیں ہوتا اور ہم اس کو اگنور کرتے ہیں اسی طریقے سے دنیا میں اور ایسے لوگ ہیں جو آپ کے دل کو بھی دھکائیں گے تو آپ بھی ان کو اسی طریقے سے معاف کریں کیونکہ ہم ابلیس نہیں ہیں کہ وہ معافی مانگنے پر پیچھے اٹھ گئے بلکہ ہم ابن آدم ہیں ابن ابلیس نہیں تو دوستوں اس آخری ارفاز کے ساتھ میں امید کرتا ہوں کہ ہم ابلیسے کو معاف کریں گے اور اپنے رشتے قائم کریں گے اور اپنے گروں کو خوشحال بنائیں گے اور اپنے گروں کو جنت کا حکمحول بنائیں گے اور ایدو سے برداشت کریں گے شکریہ بہتا ہوں بہتا ہوں بہتا ہوں